بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نامیل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈا بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل تو دوستو آج جو رکشے کا 150 سی سی رکشہ ہے اس کے حصے کے بارے میں مکمل ڈٹیز سے ہم بات کریں گے جو انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو رہنے والی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسئلہ تھا اور بہت سارے بنیو کی ریکیست تھی کہ یار پلیز آپ اس کے بارے میں رکشے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائیں اور اس کا حصہ جو ہے نا وہ کنفرم آپ کو چیک کروائیں تو یہ جو گاڑی ہے اس کا مسئلہ نارمل ہے لیکن مسئلہ ہے بہت زیادہ کہ اس کو ہم نے پہلے ایک بائی نے جو کسٹمر ہمارے پاس آیا ہے اس سے اس میں کہتا ہے کہ گاڑی چلتی چلتی نہ رک گئی ہے تو اس کا ایک ویل جام ہو گیا ہے تو ویل ابھی چلنی رہا تو اس کا پینین کڑے کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ویل چلنی رہا اور پینین کڑا کیوں اس طرح کرتا ہے اور کیوں اس طرح اس کی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو رہے گی اور اس کے علاوہ سب سے پہلے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں کھول لیتے ہیں اور کھولنے کے بعد اس کی ڈیٹیل ویڈیو شیئر کریں گے تو اس کا جو بیک گئر بکس ہے وہ ہم نے لیدہ کھولا ہے جس کو ہم پاور گئر بکس بھی بولتے ہیں اور گراری جو ہے نا وہ لیدہ کھولا ہے جو جو پینین سیٹ ہے تو پینین سیٹ میں مسئلہ اس میں کیا آیا ہے کہ جو اس کو سب سے پہلے ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد انشاءاللہ ویڈیو اچھے طریقے سے اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو ہم نے پہلے بھی بنائی ہوئی ہے دو تن ویڈیو تقریباً بنائی ہوئی ہے پہلے بھی تو انشاءاللہ کائنڈلی جرور جا کے واج کریے گا آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مل جائے گا تو سب سے پہلے تو اس کا اپنے بیرنگ اتار لینا ہے جو شہدر آٹھ نمبر کا بیرنگ ہوتا ہے اس کو شہنی یا پیچکس کی مدد سے یہ اتر جائے گا اس کے علاوہ گراری کو کھول لینا ہے ہم نے تو مسین کی مدد سے اگر آپ کے پاس مشین ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہ آپ کی مدد سے بھی آپ کھول سکتے ہیں لیکن ایک ضرور جہاں بات یاد رکھیں کہ وہ آگے جاگے آپ کو بتاتے ہیں جب اس کو ٹیٹ کریں گے کہ اس کو کس طرح ٹیٹ کرنا جس میں مدد سے نہ ٹوٹے مڑکے اس کو آپ نے اپن کر لینا ہے اور اپن کرنے کے بعد اس میں جو فالد ہے مین فالد وہ یہ ہے کہ یہ چیک کریں آگے اس کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ چیک کریں اس کی جو پینین گراری کے اندر لگی ہوتی پین ہے اس کا لاک ٹوٹ گیا ہے یہ آپ کو ڈیٹیل پہلے بھی بتایا تھا لیکن ابھی بھی اس کا لاک ٹوٹ گیا اور پین باہر آگیا ہے اس میں ہم نے پین ابھی وہی ڈالنی ہے اور لاک نیا ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں پین ڈال دیا اور لاک ابھی ڈال لینا ہے تو ڈالنے کے بعد اس کو جڑائی کر دیتے ہیں اچھا دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس کی جڑائی کر رہے ہوں اس کو جوڑ رہے ہوں مثلا کہ مکمل کر رہے ہوں نٹ بول لگا رہے ہوں تو وہ آپ ایک ضرور یاد رکھیں کہ یہ جو نٹ بول ہم لگا رہے ہیں ایک آپ نے اچھی قوالٹی کے لگانے ہے اگر ٹوٹ گئے ہوں تو نہیں تو وہ یہ ہی چل جائیں گے تو دوسرے نمبر والی بات یہ ہے کہ اس کو جب آپ لگائیں تو اس کو ٹائٹ اچھے طریقے سے کریں یہ مشین کے مطلب سے ہم ٹائٹ کرتے ہیں کبھی بھی نٹ کا ابھی تک ہمیں کریم نہیں آیا لیکن یہ اگر آپ جتنا اچھا ٹائٹ کریں گے یہ نٹ ٹوٹے گے نہیں کمپنی نے بھی ٹائٹ کی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک وجہ ہے کہ اس میں جو گاڑی چلواتے ہیں ڈرائیور ہیں اس میں بھی کچھ فالد ہوتے ہیں جس کے وجہ سے نٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور مکینکی بھی ک موش گلتی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے بیرنگ بھی بلکل دونوں پراپر سے فٹ کی ہیں اور گراری بھی اچھا گراری کا نمبر میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے اور اس کے علاوہ پینین جو گراری سیٹ ہے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ بھی پہلے بتایا ہے کہ یہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے تو ابھی پھر شیئر کر دیتے ہیں تو اس کا جو پینین ہے نا وہ اکتیس پندرہ کا ہے جو پاور والی گاڈی ہے یہ ضرور یاد رکھیں کہ اکتیس تیرہ کا بھی ہوتا ہے اور اکتیس پندرہ کا بھی تو اس کا جو پینین ہے نا وہ اکتیس دندے بڑی والی گراری کے اور چھوٹی والی گراری کے نا آپ کو پندرہ دندے ملیں گے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں لگا ہوتا ہے پاور گیر تو پاور گیر کے اندر جو آلٹریشن ہوتی ہے وہ اس میں نا یہ چھوٹی گراری آ جاتی ہے اور وہ اندر والی بڑی کر دیتے ہیں اچھا دوستو اگر آپ یہ پینین آم گاڑی کو ڈالیں تو یہ پینین اگر آم گاڑی کو آپ ڈالیں گے تو کبھی بھی گاڑی زور نہیں ل فرقائے گا گاڑی دوڑے کی زیادہ سپیڈ زیادہ ہوگی لیکن اس کا زور ہے وہ بالکل کم ہو جائے گا ایک دو بار بیسے کسی آ ناڑی مکینک نے ایسا ڈالا تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو نہیں ملائی لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے تو دوبارہ اس کو بند کر دیتے ہیں جس طرح کھولا تھا تو ہم نے پاور گیر لیدہ کھولا تھا اور پینین لیدہ تو ابھی دیکھنا یہ پاور گیر بھی ہمارا مکمل ہو رہا ہے تو وہ بھی تو ابھی شافٹ لگا لیتے ہیں اچھا دوستو ایک بات یاد رکھے گا کہ جو جو آپ گاڑی کے شافٹ آ رہے ہیں اس میں کے اندر سپرنگ ہے اور اس کا فرنٹ والا گیر بھی کھولنا پڑتا ہے جو شافٹ نکالنے کے لیے اگر اس کی آپ نے چوکڑی بھی ڈالنے ہیں تو اس طرح آپ یاد رکھے گا کہ اس کا جو ہے نا وہ اگر آپ کو چوکڑی جانے تو وہ فرنٹ کھولیں اگر آپ کو پینین کھولنا ہے تو اس کا علیہ دہ آپ گیر بکس کھول سکتے ہیں